www.hz.firoz.org اور رونے والی شکل کوئی کہیں نہیں آتی تو ظاہری باتیں ہماری غلطی ہوگی رونے والی شکل میں کیا دیر لگتی ہے اور اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیان کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تکون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جو پاورفل آدمی ہوتا ہے وہ جب آرڈر ایشو کرتا ہے تو کہتا ہے اس پر عمل کرو ورنہ تمہاری کھال پھیچ کر بھوسا بر دوں گا اور بادشاہوں کو بادشاہت کی دھیک جانے والے ربہ پیارے رب کس پیارے عنوان سے فرما رہے ہیں اے ایمان والوں یعنی میرے عاشقوں تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں ارجنٹائنہ میں 21 گھنٹے کا روزہ ہے بیلجیم کا پچھلے سال مجھے کسی نے بتایا تھا 22 گھنٹے کا روزہ اب 21 گھنٹے 15 گھنٹے ہمارا تو دل میں ڈر لگے گا کہ ہم مر جائیں گے پھر کیا ہوگا تم سے پہلے والوں پر بھی روزہ فرض ہوا نا اس میں تو کوئی نہیں مرا تو تم بھی نہیں مرے گا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو ہیت بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کوئی زد میں آ کر شگر کا پیشنٹ رکھ لے اگر روزہ وہ اس کے وہ جانے اس کا تو شریعت نجازت بھی اب وہ عمل نہیں کرتا تو پھر ابھی ہم آ رہے تھے تو ایک سا پیشنٹ انہوں نے بتایا کہ چار گھنٹے تک اگر میں نہ کھاؤں تو میری طبیعت بہت ناساز ہو جاتی ہے مفتی صاحب سے پوچھو آپ آج زہر میں ایک صفیت داری والے قرآن دوست یہاں کے نمازی و غمگین اداس میں نے کہا بھائی یہ وعیدیں ان کے لیے ہیں جو جان بجھ کے روزہ نہیں رکھتے آپ اور ہم تو پنشن والے ہیں جب آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے ایک صاحب کا اسی طرح میں سمجھاتا ہوں اس بار شبہ برات میں مجھ سے پوچھے پاکے روزہ رکھ لیا دوسرے دن مجھے کہنے لگا کہ میرے کوئی نئی جھندگی ملی ہے میں نے کہا کیا ہو گیا کہاں ارے مرتے مرتے بچاؤں میں نے کہا کیا ہوا کہ کل اچھر نماز کے بعد میں گیا تھا اوپر اللہ کے پاس اللہ نے واپس زیج میں پیش دیا میں نے کہا اب وہ پنشایت کیا بھی روزہ رکھنے کی بابا پچاسی سال آج کی عمر ہے خامہ کا پنشایت کر رہا ہے اور اگر کلٹی ہو جاتے پھر اور پھر فرائے سے بھی محروم ہو جاتے اب حدیث پاک سنیے اور انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے جو رمضان شریف سے محروم ہوا محروم یہ وہ اور عجیب بات سنیں اب حدیث پاک کی جس نے رمضان شریف میں گناہ نہ چھوڑا جس نے رمضان شریف میں گناہ نہ چھوڑا اللہ کے لئے اس کا بھوکے رہے محروم بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ بھوکا ہے اس نے بھوکا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے پہلے والوں پر بھی روزہ رکھا گیا وجہ کیا ہے دیکھیں وجہ کیا ہے لعلکم تتقون میرے ولی میرے پیارے میرے دوست بن جاؤں اور آپ بچپن سے ہم آپ پر حدیث سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ممبر ہے پہلی سیڑھی پر پیر رکھا آمین دوسری سیڑھی پر پیر رکھا آمین تسری سیڑھی پر پیر رکھا آمین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا تو عرص کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہاں فرمایا کہ میں محفوم کے ساتھ عرص کروں گا کہ سرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام اور انہوں نے پہلی سیڑھی پر جب میں نے پیر رکھا تو آسمان سے بدعا لائے کہ ہلاکت ہو اس کے لئے جس کو مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ گوڑے ماباب ملیں یا صرف اببہ یا صرف امہ اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرائیں تو بدعا کون لارہا ہے فرشتوں کے سردار آمین کون فرما رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے سردار اللہ کے لڑ لے ہلاکت ہے اس کے لئے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور دور شریف نہ پڑھیں آمین اور ہمارے حضرت ایک مجلس میں ایک بار واجب ہے جواب دینا اس کے بعد جناب ہمارے حضرت والا کو ہم نے دیکھا ایک مجلس میں اگر بیس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا آپ حضرت یہ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں بیس بار دور شریف زبان کسے کی کیا نہیں کسے کی اور کس بھی جائے تو کیا ہے جان بھی رہے تو کیا ہے اور علاقت ہے اس کے لیے جس کو رمضان شریف ملے اور اپنی مغفرت نہ کروائیں یعنی گھنا نہ چھوڑے معافی نہ مانگے ہم لوگ اللہ تعالی سے